اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہسٹ محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میڈیا زون پاکستان تو ناظرین اس وقت میں مجود ہوں پھولن شریف پر اور یہاں پر ایک دوست ہے جس نے مطلب سٹوڈنٹ بندہ تھا جس نے حکومت سے کرزہ لیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں اس نے کرزہ لیا تھا اور اپنا کاروبار شروع کیا اس نے کیسے کرزہ حاصل کیا اس نے کیسے اپلائی کی اور محنت کر کے اس نے اپنی شاپ لگائی آئیے اس سے بات چید کرتے ہیں اور آپ اس کی شاپ دکھاتے ہیں اس نے کیسے اپنا کاروبار شروع کیا آئیے اور جانتے ہیں مبالکم السلام کیا نام ہے اشتیاق حسین اشتیاق حسین کیا کرتے ہیں آپ میں بلڈنگ مٹیریل کا شاپ ہے کام کرتا ہوں یہی اس کے مطلب شاپ سے پہلے کیا کرتے ہیں تعلیم بغیرہ حاصل نہیں کی یہ تعلیم تو کی ہے میں نے ایم ایسی میت کی ہوئی ہے پھر اس کے بعد جو میں نے آنلین ورک شروع کیا تھا ایک ادارے میں تو اس کے بعد جو میں نے لون اپلائی کیا ہوا تھا پہلے سے یہ یوتھ لون تو وہ اپروف ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے یہ کاروبار شروع کر دیا اپنا ماشاءاللہ آپ کی تعلیم بہت زیادہ ہے آپ نے کوئی جوب نہیں کی نہیں جوب اپلائی تو بہت کیا تھا لیکن جوب ہوئی نہیں ہے چانس بھی بہت بنیتے لیکن نہیں ہوا تو اس سے بہتر پھر یہی سمجھا کہ اپنا بزنس کیا جائے جس میں اچھی برکت ہے اس کے بعد میں آپ نے اپنا بزنس شروع کر دیا تو یہ لون آپ نے کیسے حاصل کیا یہ لون میں نے دوہزار انیس میں اپلائی کیا تھا یہ دوست نے بتایا تھا کہ لون اپلائی ہوگا پھر میں نے دو تین بینک کا وزٹ کیا ان سے معلومات لی انہوں نے کہا کہ ابھی ہو تو نہیں رہے اپلائی تو جب اپلائی ہونا شروع ہوئی تو میں نے اپلائی کر دیا دوہزار انیس میں پھر دوہزار بیس تھا کہ یہ پراسے چلتا رہا اس کے بعد ریجیکٹ ہوا پھر دوبارہ اپلائی کر دیا سال کے بعد پھر یہ اپروف ہو گیا پھر اس کے بعد اپنا بزنس شروع کر دیا کتنا لون آپ کو ملا تھا میں نے دس لاکھ کے لئے اپلائی کیا تھا اور ملا مجھے پانچ لاکھ تھا آپ نے دس لاکھ کے لئے اپلائی کیا تھا اور ملا آپ کو پانچ لاکھ تھا تو اس پانچ لاکھ تھے آپ نے اپنا کاروبار شروع کر دیا جی جی ایسی ہے اچھا آپ کو اس کاروبار میں کتنا فیدہ نظر آیا اس کاروبار میں فیดہ تو ہے جو بھی کاروبار کرو محنت کرو اس میں ٹیم دو پرابر اس میں فیدہ تو ہے کاروبار آگے بڑھتا ہے کاروبار بیسٹ ہے یا جاب بیسٹ ہے کاروبار بیسٹ ہے جاب کیوں نہیں ہے کیونکہ کاروبار جو ہے نا جتنے ٹیم دوگے کاروبار کو تو وہ اس کے بڑھنے کے چانس ہے کہ آپ اس میں ترقی کر جاؤ گے آپ ایک کاروبار سے دو تین اور بھی کر سکتے لیکن جوب جو ہے وہ آپ کے ایک سال کے بعد سیلری بڑے گی آپ اسی سیلری میں اسی سیلری کے اندر آپ سوچو گے اسی کے لحاظ سے آپ کام کرو گے آپ اس میں پابند ہوتے ہو ہر جگہ ہر لحاظ سے لیکن کاروبار میں ازاد ہوتے آپ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جوب بیسٹ ہوتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار بیسٹ ہے تو آپ کو مطلب کاروبارstadt ہے کاروبار اچھا لگتے ہے کیونکہ اللہ کے نوکری جو ہے وہ آپ کسی کے اندر رہ کے کام کرتے ہو اس میں آپ کچھ بڑا نہیں سوچے کاروبار میں آپ بڑا سوچ سکتے ہو لوگ آپ چو سکتے ہو ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ اپنے لئے کام کر سکتے کاروبار اپنے لئے ہوتا ہے مجھے نوکری جو ہے وہ دوسروں کےでは آپ جتنا بھی کام کر رہے گا دوسروں کے لئے ہے آج کل کے نوجوان ہیں یا ویسے پھیڑ رہے ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ یہ کاروبار کریں یہ لون حاصل کریں یا ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جو بھی کاروبار کریں جو آپ کو سمجھ جاتا ہے وہ کریں کاروبار کریں نوکری سے بیسٹ ہے بیس پچیس ہزار کی نوکری سے بہتر ہے ایک بندہ چھوٹا مٹا کاروبار کریں اس میں آپ کو اچھا روزگار مل جاتا ہے اچھا یہ کاروبار جو ہے نا مطلب یہ نوجوان مطلب ان کو اگر کوئی کرزہ لینا چاہے تو وہ کیس طرح اپلائی کر سکتا ہے اگر کرزہ لے تو ابھی جو ہے نا حکومت نے یہ سکیم باند کی ہوئی ہے جب آئے گی پھر دوبارہ آپ آن لین اپلیکیشن ہوتی ہے اس کی وہاں سے آپ ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں آن لین اپلائی کر سکتے ہیں تو وہیں سے آپ کا پراسس شروع ہوجاتا ہے پہلے تو چل رہی تھی آپ کیوں باند کا دیا اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے حکومت پہلے عمران خان کی تھی اس نے یہ سکیم نکالی تھی پھر دوسری جو حکومت آئی وہ اپنے طریقے سے چلے گی اس کو لے کے تو انہوں نے ابھی فیلحال تو بند کی یہ سکیم یہ کرزہ عمران خان کی حکومت مل رہا تھا اب نہیں مل رہا نہیں اب نہیں مل رہا ابھی اس میں پنجاب حکومت کی طرف سے مل رہا ہے لیکن وہ بھی ابھی کچھ وقت کے لئے رکا ہوا ہے کتنی سال کا مطلب عمر کا بندہ اکیس سال تو جو ہے وہ آن لین اگر کوئی کام کرنا چاہیں اس کے لئے کرزہ لے سکتا ہے تو اس سے آگے جو عمر والے ہیں وہ کوئی بھی کاروبار کریں اس کو مل سکتا ہے یعنی کہ اٹھانہ سے اوپر عمر کا انہوں لازمی ہے یہ تلیم والا حاصل کر سکتا ہے یا تلیم کے بغیر والا بھی حاصل کر سکتا ہے یہ کرزہ یہ دونوں کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں ایک کاروبار کو بڑھانے کے لئے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن کاروبار کر رہا ہے اس کو بڑھانے کے لئے لے سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ پڑھا لکھا بھی لے سکتا ہے اس کو پریفرنس دیتے ہیں اچھا اینڈ میں آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ آج کال جیسا کہ آپ کو بتا ہے اس سلاحب چل رہے ہیں عمران خان جو ہے جلسے بھی جلسہ کر رہا ہے اور یہ عوام سے ان نے فانڈ کٹھا کیا اور آپ یہ جلسے کر رہا ہے تو آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے کہ جیس طرح سلاحبی کاروئی چاہ رہی ہے سلاحب زدگان پریشان ہے ان کی مدد کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو انہیں نے فانڈ کٹھا کیا جیسے مقصد کے لئے فانڈ کٹھا کیا وہ اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے تینکیو سو مچ اللہ حافظ